ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دس ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں سیکس ڈیٹرمنیشن یعنی کہ کوئی بھی اگر فیٹس یا جائے وہ برد لیتا ہے تو اس کا سیکس کیسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ وہ میل ہو گیا یا فیمیل ویبی ہو گا تو یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو چلیے اگر آپ سے ڈیفنیشن پوچھا جائے تو ہم بولیں گے کہ کوئی بھی سانتان جو ہو رہی ہے اس کے سیکس کے بارے ہم بتانا ہے کہ وہ میل سیکس کا ہے کہ فیمیل سیکس کا ہے اس کو ڈیفائن کرنا že ہو گیا آپ کا سیکس ڈیٹرمنیشن تو ہم جب سٹڈی کرتے ہیں تو سیکس ڈیٹرمنیشن دو فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اینیمل سے ا what these factors decide کرتے ہیں جیسے کہ اس کے اندر دو فیکٹرز آتے ہیں پہلا ہوتا ہے جینیک فیکٹر اور ہوتا ہے انویرمنٹل فیکٹر تو مطلب کچھ ایک جو اورگنیزمز ہیں اس کے اندر اس کے جینز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے کروموزومز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ میل ہوگا کی فی میل ہوگا لیکن کچھ ایک جو انیملز ہیں جیسے کہ آپ کے کرکوڈائلز ہیں ٹرٹلز ہیں اس کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تیمپریچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جو ایگ میچور ہوا ہے وہ جو ایگ فرٹیلائز ہونے کے بعد جائیگوٹ بنا ہے وہ ایگ کیسے انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہے وہاں کا تیمپریچر کتنا ہے وہ تیمپریچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ آگے جا کر کہ میل سیکس بنے گا کی فی میل سیکس بنے گا دیکھیں پڑھتے ہیں مطلب کچھ ایک انیملز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فرٹیلائز ایگ ہے مطلب جو ایگ کی فرٹیلائزیشن ہو چکی ہے وہ میل گیمٹ سے فیوج ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کو کیسی کنڈیشن میں رکھا گیا کس تیمپریچر کے اوپر رکھا گیا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا جو فرٹیلائز ایگ ہے وہ آگے جا کر کہ میل اوپ سرنگ بنے گا کہ فی میل اوپ سرنگ بنے گا تو اس کے اندر آپ کا ایکزمپل ہاں ٹرٹلز ہے اور کروکوڈائلز ہے آپ کی جان کرے کے لئے بتا دو یدی اس فرٹیلائز ایگ کو اکتیس ڈگری ٹیمپریچر سے کم پر رکھا گیا ہے تو وہ فی میل بنتا ہے اور یدی اس فرٹیلائز ایگ کو اکتیس ڈگری ٹیمپریچر سے جہدہ رکھا گیا ہے تو وہ میل بنتا ہے تو مطلب اس کیس میں کوئی انوارمنٹل فیکٹر اس چیز کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہ جو اوپ سرنگ کا سیکس ہے وہ کیا ہوگا اگلا دیکھئے جینٹک فیکٹر کیا ہوتا ہے کچھ ایک جینیملز ہیں اس کیس میں ایک پرٹیکلر کروموزوم کی پریزنس یا اپسنس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ میل بنے گا یا فی میل بنے گا جیسے یومن بینگز کے کیس میں اگر وائی کروموزوم پریزنٹ ہے تو وہ میل بنے گا اگر وائی کروموزوم پریزنٹ نہیں ہے اور اس کی جگہ ایکس کروموزوم ہے تو وہ فی میل بنتا ہے تو دیکھئے تو یدی ہم کروموزوم کی بات کریں تو ہماری بوڈی میں دو طرح کی کروموزومز ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جاننا ضرور ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر ٹوٹل ٹونٹی تھری پیئر آف کروموزومز ہوتے ہیں تئیس پیئر ہیں تئیس جوڑے ہیں اگر ہم ٹوٹل بات کہیں تو ٹوٹل فورٹی سکس ہیں اور تئیس پیئر ہیں اور ہر ایک کروموزوم کی دو کوپی ہیں تو تئیس پیئر ہیں تو مطلب تئیس آپ کے فادر سے آئے تھے اور تئیس آپ کے مدر سے آئے تھے دونوں کی ایک ایک کوپی آئی ہے اور دونوں نے ملکر فورٹی سکس بنائے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں تئیس پیر ہے تئیس میں سے جو بائیس ہوتے ہیں بائیس کو ہم کہتے ہیں اوٹوزومس تئیس میں سے جو بائیس کرومزومس ہیں اس کو ہم کہیں گے اوٹوزومس لیکن جو ایک پیر بچ چکا ہے اس کو ہم کہیں گے سیکس کرومزوم اس کو ہم سیکس کرومزوم کیوں کہہ رہے ہیں پہلی بات کیونکہ وہ جو کرومزوم ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سیکس کیا رہے گا اسی لئے ہم نے کیا بولا کہ ایسے جینس جو کی سیکس کو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ جینس جو ان سے کروموزوم پر پریزنٹ ہیں ان کو ہم نے کہہ دیا سیکس کروموزوم تو یومن بینگز کے اندر جو سیکس کروموزوم ہے وہ ایکس ایکس کروموزوم ایک پیر ہو چکا ہے پہلا ایکس ہے دوسرا ایکس ہے پیر کے اندر دو ہوں دیکھئے تو ایک انڈیویجوال کے اندر یا تو ایکس ایکس رہتا ہے یا وہ ایکس وائی ہو سکتا ہے تو یہ دونوں ہی کیس ایکس کروموزوم ہیں ایکس کروموزوم اور وائی کروموزوم اگر فیمیل ہے تو فیمیل کے اندر دونوں ہی کیس میں ایکس ایکس رہتا ہے تو بائیس تو آپ کے پیر ہیں اور تیسوہ پیر یہ ہو گیا تو اگر ایسا کچھ ہے دیکھئے اگر ایسا کچھ ہے کہ بائیس تو ہیں آپ کے اٹو جوم پلس میں جو تیسوہ ہے وہ ایکس ایکس تو یہ کیا ہوتا ہے یہ فیمیل بنتی ہے ایسے ہی یہ دیا آپ کے بائیس اوٹو جوم سور ساتھ میں ایک ہے ایسا ایکس کے ساتھ وائی پریزنٹ ہے وہ آپ کا میل بنتا ہے تو ایسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے یاد رکھنا صرف ایک ہی ہے جہاں بھی وائی کروموزوم ہے وہ میل بنے گا کیونکہ وائی کے اوپر میل سپیسیفک جینس پریزنٹ ہوتے تو یہ آپ کے اگر بات کیا جائے یہ ٹوٹل کتنے ہوگی ہے تیس ہوگی ہے تیس پیئر اور یہ بھی تیس پیئر تو ایسے ہوتے ہیں آپ کے تیس پیئر جو بائی سین کو کہہ دیا اوٹوزوم اور جو یہ ایک ہے جو کی سیکس کو ڈیفائن کرے گا سیکس کو ڈیسائیڈ کرے گا اس کو ہم نے کہہ دیا سیکس کروموزوم دیکھئے ان یومن بینکس دیر آر ٹونٹی تھری پیئر آف کروموزوم ٹوٹل ٹونٹی تھری پیئر ہوتے ہیں آؤٹ آف دیز ٹونٹی ٹو کروموزوم پیئر آر کارڈ اوٹوزوم جو ٹونٹی ٹو ہوتے ہیں اس کو اوٹوزومز کہتے ہیں اس کے اندر الگ الگ فنکشن کے جینس پرجنٹ ہوتے ہیں لیکن ان بائیس کے اوپر آپ کے سیکس کو ڈیفائن کرنے والے یا سیکس کو ڈیسائیڈ کرنے والے جینس نہیں ہیں تو دیکھئے جو کی جینڈر کو ڈیسائیڈ کریں کیوں میل ہوگا کی فیمیل ہوگا ایسے جینس جو ان سے کرومزومز پہ ہیں دیز آر کارلڈ سیکس کرومزومز ان کو سیکس کرومزوم کہہ دیا یومن بینگز کے گئے اس میں ایکس ایکس کرومزوم اور ایکس وائی کرومزوم دونوں ہی سیکس کرومزوم دیکھیں اب دیکھتے ہیں کیسے کی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور کس کی اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے دیکھئے اگر کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی میل ہے تو میں نے کہا میل کے اس میں وائی ہمیشہ پرجنٹ ہوگا تو ایکس تو ہوگا ہی ایک اور دوسرے رہے گا وائی تو اگر کوئی فادر ہے تو فادر مطلب میل ہے تو میل کے اندر ایکس وائی ہے ٹھیک بات ہے اگلہ دیکھیں مدر ہے مدر کے اندر ہمیشہ آپ کے ہوتے ہیں ایکس ایکس دونوں ہی کرومزوم ایکس ایکس ہوتے ہیں تو یہ دی کوئی مدر ہے تو اس میں ہو گیا ایکس ایکس اور کوئی فادر ہے تو ایکس وائی دیکھیں اب کیا ہوگا اس کیس میں دونوں ہی کیس میں کیا بنیں گے گیمیٹس بنیں گے فادر کے کیس میں سپرم بنتے ہیں اور مدر کے کیس میں ایک بنتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جب گیمٹس بنتے ہیں تو میوسیج سے بنتے ہیں میوٹک ڈیویزن ہوتی ہے اور میوسیج آپ کا ایک ایسا ڈیویزن ہے جس کے اندر آپ کا کروموجوم نمبر ہاف ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھئے ایک سیل کے اندر دو کروموجوم ہیں ایکس اور وائی اس میں بھی ایک سیل کے اندر دو کروموجوم ہیں لیکن جب اس سے میوسیج ہوگا اور میوسیج کے بعد گیمٹس بنیں گے تو گیمیٹس ہمیشہ گیمیٹس کے اندر کروموزوم ہاپ ہو جائے گا مطلب ہر ایک جو گیمیٹ بنے گا اس کے اندر ایک ہی کروموزوم رہے گا چاہے وہ X ہو چاہے Y ہو دیکھئے جب گیمیٹس بنے ہیں تو کچھ ایک جو 50% جو گیمیٹس اس کے اندر X کروموزوم ہے 50% جو گیمیٹس اس کے اندر Y کروموزوم ہے ایسے ہی مدر کے کیس میں 50% جو کروموزوم یہاں سے X آئے گا 50% میں کیونکہ دونوں یہ X ہے تو totally مدر جو ہے وہ آپ کا کنٹریبوٹ کرتی ہے X کروموزوم لیکن فادر کے پاس ہوتے ہیں دو اپشن وہ X کروموزوم بھی کنٹریبوٹ کر سکتا ہے اور Y کروموزوم کو بھی کنٹریبوٹ کر سکتا ہے تو یدی کیونکہ آپ کے مدر سے تو ہمیشہ X ہی آنا ہے فادر سے یا تو X آئے گا تو پھر فادر سے آیا X اور مدر سے ہمیشہ X آیا تو یہ آپ کا female child بنے گا لیکن فادر سے مان لو Y آ گیا اور مدر سے تو ہمیشہ X آئے گا تو یہ X Y ہو گیا تو یہ male child بنے گا تو فادر کے جو کروموزوم کی وہ Y کروموزوم آپ کے جو فیٹس بنتا ہے اس کے اندر ہے کی نہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نوٹ دم مدر مدر ہمیشہ X کروموزوم ہی کنٹریبوٹ کرے گی دیکھئے سب سے پہلے آپ کے جو پیرنٹس کے بارے میں بتا ہے کہ جب فادر وہ X Y ہے مدر XX ہے گیمیٹس بنیں گے ریپوڈکٹیو سیلز گیمیٹس کون بناتا ہے تو آپ کے جرم سیلز جرم سیلز کے اندر میوسیز ہوگی گیمیٹس بنیں گے گیمیٹس کے اندر ہمیشہ کروموزوم نمبر 5 رہے گا اور میں ایک اور بات کہہ سکتے ہیں کہ گیمیٹس جو وہ ہیپلوئیڈ ہوتے ہیں ڈیپلوئیڈ کیا ہوتا ہے کہ بھی جو آپ کا کروموزوم نمبر کی دو کوپی ہیں ہیپلوئیڈ کیا ہوتا ہے کہ کروموزوم کی ایک ہی کوپی ہے تو آدھے جو گیمیٹس ہوگا یہ جو گیمیٹس ہیں یہ فیوز کریں گے تو فیوزن کے دیکھیں کیا کئے پوسیبلٹیز ہیں ہو سکتا ہے کہ جو فادر سے ایکس آ جائے اور مدر سے بھی ایکس آ جائے تو دونوں ایکس ایکس ہو گیا تو یہ فیمیل بن گیا اب دیکھیں دوسرا فادر سے ہو سکتا ہے کہ ایکس آئے مدر سے بھی دوسرا ایکس آ جائے تو یہ بھی فیمیل ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں تیسرا کیس کیا ہو سکتا ہے کہ فادر سے اپنا Y کروموزوم آئے اور مدر سے تو X آئے گا ہی تو یہ XY ہو گیا اور لاشٹ کےس کے فادر سے Y کروموزوم اور مدر سے یہ والا X کروموزوم تو X Y تو مطلب ٹوٹل چار پوشیبلیٹیز ہیں جس میں سے دو ہیں فیمیل کی اور دو ہیں میل کی تو ہم کیا کہیں گے 50% پروبیبلیٹی ہے کہ بھی میل چائلڈ ہوگا اور 50% پروبیبلیٹی ہے کہ فیمیل چائلڈ ہوگا اور یہ سب کشی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے سب رینڈم پروسس ہے نیچرل پروسس ہے رینڈم کہ بھئی کون سے ٹائم پہ کون سا گیمیٹ فیوج کرے گا یہ کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے تو دیسی جے اول ہے رینڈم اینڈ نیچرل پروسس آگے دیکھئے تو اسے ہمیں پتہ لگا کہ ہاف جو اوپ سرنگ رہیں گے ان کا جینڈر گرل رہے گا اور ہاف جو اوپ سرنگ رہیں گے ان کا جینڈر بوئی رہے گا ہر ایک جو بچہ ہے اس کو مدر سے تو صرف ایکس کروموزوم ہی ملتا ہے ریگارڈلیس ویڈر دے آر بوئی جو گل چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو مدر سے ایکس کروموزوم ہی آئے گا ہمیشہ تو سیکس کون ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فادر سے کون سا کروموزوم انہیڈ کر رہے ہیں اگر فادر سے وائی کروموزوم آ گیا تو مدر سے تو ایکس آنا ہی ہے تو ایکس وائی بن چکا ہے وہ ایک میل چاہیڈ بنے گا یدی مدر سے آپ کا آیا ہے ایکس کروموزوم وہ آتا ہی ہے لیکن فادر سے مان لو کہ ایکس کروموزوم ہی آیا ہے تو وہ ایکس ایکس ہو گیا تو وہ ایک گرل چاہیڈ بنے گا تو یہ ہے آپ کا سیکس ڈیٹرمنیشن اس کو آپ انسیارٹی سے بھی پڑھیں اگلے ویڈیو میں ہم ایولیوشن کے بارے میں سٹارٹ کریں موسیقی موسیقی موسیقی